ایڈوائزر تری ایئر لائنس اینڈ ٹھوموک ایسوسیٹ جو کہ لیگلی حوالے سے جس طرح ہمارے کورٹس میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس حوالے سے میں آج پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں اس میں بیسیکلی جو پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام آباد سیول کورٹس سے سٹے لی ہے اس حوالے سے کہ ایسی سی پی میں آل ریڈی میں پروسیڈ کر رہا تھا اور ہمارا کیس پینڈنگ میں تھا جس میں بیس تاریخ کو ہماری ایئرنگ بھی تھی لیکن یہ تھا کہ اس ایئرنگ میں جب تک کورٹس کی حد تک کوئی ریزلٹ آنا تھا کوئی بات آنی تھی کوئی فیصلہ آنا تھا تو اس سے پہلے کوئٹہ میں اشتیار چپ گئے اور چونکہ یہاں پہ لیگلی حوالے سے ہم کہیں پہ بھی نہیں کہیں ہم اس کو فیس کر رہے ہیں ار مسئلے کو فیس کر رہے ہیں جب ہم یہاں پہ کڑے ہیں کورٹس کو فیس کر رہے ہیں ایسی سی پی کو فیس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی جواب دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اونر خود یہاں پہ موجود ہے کمپنی کے وہ خود ار مسائل کو دیکھ رہے ہیں ار مسائل میں وہ خود بیٹھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیگلی طور پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ اسٹے آج ہم لوگ لے چکے ہیں اسلام آباد سیول کورٹ سے جو کہ کاپی ہم یہاں پہ دے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے جب سے ایسی سی پی ریجسٹریشن جو ہماری بین لگی تھی اس کے بعد اس کے بعد سے جیسے ایئرنگ شروع ہوئی ہے تو مختلف ایئرنگز میں آرگومنٹس جو ہوئے اس میں ہم صرف آرڈر کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں انشاءاللہ آرڈر آئے گا اور جس طرح ہم لوگوں نے آرگومنٹس کی ہے آرگومنٹس کے اب تک مجھے یہ امید تھا کہ ہمیں آرڈر مل جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اس میں اب کیسز دنیا کے کسی کمپنی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے لیگلی ہو سکتا ہے کسی اور حوالے سے ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس کو فیس نہیں کرتا کوئی کمپنی اس کو فیس کرنے میں فیل ہو جاتی ہے یا کوئی آئی کورٹ سے یا اینی کورٹ سے کوئی آرڈر ہو جاتا ہے تو آرڈر کے بعد کیا ڈیسیجن ہے وہ کیا کرنا ہے ابھی تک تو آرڈر سارے پینڈنگ میں کوئی ایسا آرڈر آیا نہیں ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں جیسی اٹھائیس تاریخ کو پریس ریلیز ایسی سی پی کا آیا تھا جو نائن کمپنیز تھے اس میں یہ تری ایلائنس کا نام بھی تھا تو اس کے بعد ہم ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں آفیسز کھلے ہوئے ہیں اور فرانچائزز جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کوئی ادھر ادھر گیا نہیں ہے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے تو آج لیگلی حوالے سے میں صرف میڈیا کے طرح یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم اسلام آباد سیول کورٹ سے اسٹیل لے چکے ہیں اور ہم ایسی سی پی کو وہاں پہ پروسیڈنگ ہم چلا رہے ہیں اس کو بھی فیس کر رہے ہیں تو اس حد تک بھی میری پریس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس کر رہے ہیں ایسی سی پی کو بھی فیس کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو میٹ بندہ ہے کارشن صاحب جو نظر نہیں آرہا آپ دیکھا کہ کارشن صاحب پہ فیس کر رہے ہیں سماؤکر معلومات کو اور عوام کے پیسے کر کے ہمارے تو جندیز کمپنی کی کردیت میں ہیں کہ آپ کا اپنا پیسہ لے چکے تو عوام کے پیسے کی کیسے روٹیے ہیں کہ وہ محفوظ آتوں لے نہیں عوام کے پیسوں کی عد تک تو ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ آ جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فیس ہو رہی ہے یہ کیس اور اونر خود ان چیزوں کو جب دیکھ رہے ہیں اور لیگل ایکسپسی میں خود دیکھ رہا ہوں تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے جو پیسے ان کو سیف کرنا ہے کوئی ابھی تک مطلب یہاں پہ مالک خود نہیں باگا ہے اگر کسی فرانچائز نے خود بند کیا ہوا ہے یا کہیں پہ غائب ہوا ہے تو اس کو تو انہوں نے مالک اگر خود بیٹھا ہوا ہے جو ایک ذمہ دار بندہ ہے وہ اس لیے یہاں پہ لوگ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ غم غصے میں ہیں ظاہر ہیں ان کے پیسے ہیں ان کا لینا ہے انہوں نے پیسے اب مالک جو سامنے آئے گا تو ان کو بہت سے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتیال میں ہیں آپ نکار کے مالے سامنے آنے سکتے ہیں مشکلات ہیں آپ کے کمپنی کے جانب سے ایک تب ایران کیا گیا کہ 50% دی جائیں گے 50% اس کے بعد لوگوں کو نام ملے احتجاج کی ہوا روزیتروں کے احتجاج کی ہوا پھر آپ کو گائیں نہیں دے رہے ہیں آخر کرا آپ کو مقصد کیا ہے کہ آپ آج آپ کی سنس کاملات کو وضاعر کر دیں کہ ایسے کس طریقے سے لوگوں کو ملے کی تاکہ جو احتجاج کے معاملہ ہے یا لوگوں کو استعمال نہیں ہے وہ جو ایران پر بہت ساکتے ہیں دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ اب کمپنی نے جس حد تک جن لوگوں کو کیش بیک دے دیا کیش بیک جتنا دینا تھا وہ ان کو مل گیا اب ظاہر ہے وہاں سے ہم کیس کو فیس کر رہے ہیں وہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں اب ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ سسٹم اس وجہ سے کہ ایک بزنس اپنے روٹیشن کے حساب سے چل رہی تھی وہ روٹیشن وہاں پہ رک گئی لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ازار روپے روٹیشن تک ہم نے پہنچا دیئے اور ازار روپے یہاں تک کنٹینیوسلی چل رہی ہے ایڈ آفیس میں سٹارٹ ہے اور بہت سے ہمارے فرنچائزز ایسے ہیں جنہوں نے ستارہ سو پچاس تک بھی دیئے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ففٹی پرسنٹ تک ایڈ آفیس نے بھی ففٹی پرسنٹ تک بھی ہے اب یہ تھا کہ یہ سارا برڈن یہ سارا جو رشت تھا یہ سب ایک دم آ گیا تو ان سب عوام کو کنٹرول کرنا اٹینٹ کرنا اس طرح آسان نہیں تھا جیسے ایک میگنیزم چل رہا تھا ایک طریقہ چل رہا تھا وہ ابھی بھی آگے کنٹینیو رہے گا اسی طرح عوام کے پیسے سیو رہیں گے اس لیے کہ ان چیزوں کو فیس کیا جا رہے کوئی باغہ نہیں ہے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں یہ پلیٹ فارم چھوڑ چکا ہوں یا میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا یہ سی ایڈر جو ہیں آپ لوگوں نے تری آلائنس کے نام پہلے لیے یا بولان کی نام پہلے لیے ابھی یہ باتی کیا رہی ہے کہ تری آلائنس کے نام پہلے لیے ایک نئے نام بولان استعمال کر رہی ہے نہیں سر اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ کیس ہم نے جو فائل کی ہے وہ تری آلائنس کے نام سے ہے اب وہاں پہ سٹیج جو ہم لوگوں نے لیے وہ تری آلائنس کے نام سے لیے بولان ہم لوگوں نے بولان موٹرز کے حوالے سے ہیں وہ بولان موٹرز کے حوالے سے جی نہیں نیا لائسنس ہم بولان موٹرز کے حوالے سے نہیں لیں گے وہ تو تری آلائنس کے حد تک ہم وہاں پہ گئے کیونکہ ریجسٹریشن جو بین ہوئی ہے وہ تری الائنس کی عدت تک بہن ہوئی بولان کی عدت تک نہیں ہوئی